ہلو بیورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو میں یوٹیوب چینل شازیہ تاریک ویلوگ سے تو گائز آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میچ ہونے والے ہیں اور ہم لوگ میچ کی ہر ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کل ہے میچ اور وہ بتائیں گے زین زین آؤ آپ بتاؤ تو گائز میں نے کہا تھا زین کو بھی بلالوں اور پھر ہم لوگ میچ کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگ کو پتہ ہے اس چینل پہ ہمارے کتنے میچ والے لگے ہوئے ہیں تو آج بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو زین آپ گائز بیورز سے ہلو گائز کے شو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور نیزلینڈ کا میچ ہے اور سمی فیلن نے پاکستان پہنچ چکا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ پاکستان فائنل کے لیے بھی کولیفائی کرے اور کل کا میچ بہت ٹف ہے میچ ضرور دیکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان کو اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان ضرور ون کرے اور انڈیا کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوئے انڈیا اور پاکستان کا فائنل اور ساری دنیا یہی چاہتی انڈیا پاکستان کا میچ اور بڑا مزہ آئے گا میچ دیکھنے میں تو آپ لوگ بتاؤ کہ کل کا میچ کیسا ہوگا اور نیوزیلینڈ بھی کم نہیں ہے اسٹر نیوزیلینڈ بھی بہت ٹاپ پہ چل رہی ہے ٹیم آپ جس سے کہ دیکھ رہے ہو بڑا ٹف میچ ہے اور میچ بہت اچھا ہوگا اور دیکھا جائے گا اور گائیز آپ سب جو ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تاکہ پاکستان وین آئے اور ظاہر سی بات ہے سارے پاکستانی یہ چاہیں گے اور انڈیا چاہیں گے کہ وہ وین کرے اب کون جیتے اب گیم ہے اس کے لیے تو ہار جیت میں کوئی نہ کئی کمپیٹیشن ہم لوگوں کو مطبع شرط لگانی پڑتی کون جیتے گا کون پاکستانی تو یہی چاہیں گے کہ پاکستان جیتے آگے جو کو منظور ہے لیکن میچ بہت اچھا ہے اور ہماری پوری دعا ہے کل بابر آزم اور اپنا کیا کہتے ہیں تم تو نام ہی بھول گئے کھلاڑیوں کے کھلاڑی کا یار بابر آزم ہے اور اپنا دوسرا کھلاڑی بہت اچھا ہوں گا بھی میرے سے ذہن میں نام نہیں آرہا لیکن امید ہے کہ پاکستان اچھا گیم کھیلے گا دماغ کی کمزوری ہے اس کو بادام کھاؤں گا تو دماغ کھلے گا میرا تو ہاں رزوان تو میں چاروں کے رزوان اور بار آزم اچھا میچ کھیلیں اور اچھی بیٹنگ کریں سکور کم سے کم دو سو کا ٹارگٹ ہونا چاہیے آپ بتاو ٹارگٹ کتنا ہونا چاہیے پاکستان کتنا ٹارگٹ دے نیزی لینڈ کو اور اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو امید ہے کہ پاکستان اچھا ٹارگٹ دے اور نیزی لینڈ بھی کم نہیں ہے فارم مستم چل رہی ہے وہ پیچھے سے اپنے راؤن کھیلتی بھی آ رہی ہے اپنے گروپ میں تو پاکستان دیکھا کہ شروع میں آپ کو پتا کہ میچ ہار گیا تھا انڈیا سے اور زنبابا سے اور زین کو تو میچ اتنا کو زیادہ پسند ہے اور ہم لوگ کچھ ٹائم کے لیے کا لائف بھی آئیں گے میچ کے دوران آئیں گے آپ لوگ ہمارا کیجئے گا اور میچ بڑا ٹرسٹنگ ہے اور صبح ایک بجے سٹارٹ ہوگا میچ اور میچ بہت اچھا ہونے والے میں ایک بجے سو ہی نہ رہا جاؤں گا اور پاکستان چاہا ہوں کہ پاکستان ضرور کولیفائی کریں فائنل کے لیے ہماری دعا ہے پاکستان کولیفائی کریں اور کل کا میچ بہت ٹاف ہے دیکھنا لازمی آپ لوگ اور کل پاکستان کو اتنا میچ پسند ہے یہ تو ایوری سنڈے میچ کھیلتا تھا جب اس کو چوٹ نہیں لگی ہوئی تھی سنڈے کا دن ہوتا تھا اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ آج سنڈے کا دن زین گر پہ گزاریں گے زین ابھی میں سو رہی ہوتی تھی صبح میں اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ میچ میں کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہوتا دیکھیں ہم تو پاکستان ہی ہوں پاکستان کو سپورٹ کریں گے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کریں گے لیکن ایک میچ ہے میں دیکھنے کا مزہ سے بھی ایک دوسرے کو کرنا پڑے گا تو ہم تو یہ چارے انڈیا آئے فائنل میں آئے پاکستان آیا اور بڑا مزہ آئے گا دیکھنے میں اور آپ لوگ ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا تو یہ بلوگ ہم یہیں ختم کرتے ہیں ملیں گے کسی اور اچھے سے بلوگ میں اور کل کا میچ دیکھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کون جیتے ہیں لیکن دعائیں ہماری پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں خدا حافظ بائی بائی بائی